موسیقی سیاسی اختلافات کو نفرت میں تبدیل نہ ہونے دے آرمی چیف جرنل آسم منیر کا جی ایچ کیو میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب سے خطاب کہا افواج پاکستان اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے یہ رشتہ پاکستان کے دشمنوں کی شکست کا زامن ہے اس میں استحکام نیشنل ایکشن پلان کی کڑی ہے دہشرت گردوں کو جہاں پائیں گے ختم کر دیں گے شہدہ اور غازیوں کو سلام ملک پھر میں یوم دفاع مرایا جا رہا ہے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر پین ایس بابر اور پین ایس انین کی پاک بحریہ میں شمولیت صدر مملکت آسیف علی زرداری کی شرکت گارڈ آف آنر پیش کیا گیا صدر آسیف علی زرداری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا افواج پاکستان کسی بھی جارہیت سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی زمانت ہے چیف آف نیویل سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف نے کہا دونوں جہاز جدید ہتھیاروں سلیس ہیں پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہما وقت تیار ہے چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا بھی تقریب میں شریک ہوئے نیب درامیم بحال سپریم کورٹ کی بانس رکنی بینسپ نے متفق کا فیصلہ سنا دیا نیب درامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف حکومت کے انٹرا کورٹ اپیل منصور سول انصفات پر مشتمل فیصلہ عجیب جاسس کاسی فائزیسہ نے تحریر کیا تحریری فیصلے میں کہا گیا بانی پیٹے نے نیک نیتی سے درخواستائر نہیں کی بانی پیٹے ہی درامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے بہت سی نیب درامیم کے معمار بانی پیٹے خود تھے سپریم کورٹ کے ججز پارلیمنٹ کے چوہ کدار نہیں آئین میں عطلیہ اور مکننہ کا کردار واسع ہے سپریم کورٹ کا گام آئینی اداروں میں مداخلت کرنا نہیں پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کل ادم قرار نہیں دینا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کل ادم قرار نہیں دیا جائے گا اور نیب درامیم سے مطالق فیصلے میں سابق چیف جسٹس عمرت آبندیال پر تنقید چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا جب نیب درامیم کے زیرے التباہ تھا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آیا اس وقت کے چیف جسٹس عمرت آبندیال نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو محتل رکھا قانون کے خلاف درخواستوں کو سو دن تک نہیں سنا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق آئینی تشریح کا کیس پانچ رکنی بینچ ہی سن سکتا تھا تین رکنی بینچ کا کیس سننا قانون سے متضاد تھا فیصلے میں نے ہی بتایا گیا کہ نیب درامیم کیسے بنیادی حقوق سے متصادم ہے محض بنیادی حقوق کے خلاف فرضی کہنے سے 184 تین کا اختیار استعمال نہیں کیا جا سکتا تین رکنی بینچ کے اکثریتی بینچ نے درامیم کا آئینی ترازر میں جائزہ نہیں دیا تین رکنی بینچ کے خلاف جو توشخانہ ٹو کا کیس بنایا تھا جس میں میکسیمم ساڑھے تین چار پرور رفائی کی ایک پرسنل گین کی الگیشن لگی تھی وہ کیس تو نیب کا ختم ہو گیا سپرم کورٹ کی ڈیسیجن کے مطابق اب دونوں کیس ختم ہیں میریٹ پیال کا عدر اب ختم ہونا چاہیے اور جو توشخانہ ٹو ہے وہ کیس چلی نہیں سکتا پی ڈی ایم حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ نیب لاؤز میں تبدیلی کی اور ای وی ایم کو ختم کیا آج کا جو فیصلہ ہے یہ بنیادی طور پر این آر او ٹو ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ قوانین انٹریڈیوز کرائے تھے جس سے کہ الیکشن بھی صفاف ہوتے اور جو چور ٹولہ ہے ان پر بھی ہار ڈالا جا سکتا تحریک انصاف نے فیصلے کو این آر او ٹو قرار دے دیا بیرسٹر گوھر نے کہا کہ فیصلے کے بعد توشخانہ ٹو کیس عملان آج ختم ہو گیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے بانی پی ٹی آئی کو دو فائدے ہوئے ہیں توشخانہ میں تین یا چار کروڑ کا کیس ہے جو اب نہیں چلایا جا سکتا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بھی نہیں چل سکتا اس میں ذاتی مفاد شامل نہیں عمر ایوب کا کہنا ہے کہ آئین کی بلا دستی اور قانون کے حکمرانی ملکی ترقی کے لیے ناگزیر ہے اسمبلی میں بیٹھے لوگ کوئی چیز چلنے ہی نہیں دیتے سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی پر نہیں پاکستان پر حملہ ہے یہ ترامین اس ٹولے کے لیے تھی جو باریاں لیتے ہیں موسیقی شور شرابے میں الیکشن ایک ترمیمی بل کاپی سپلی سے کثرت ارائے سے منظور ایوان میں بل بزرقانون آزم نصیر تارہ نے پیش کیا پورم اجتماع اور امن و آما بل دوہزار چوبس پی ایوان زیری سے منظور پی ٹی آئی اور سنیتی حد کاؤنزل کے احتجاج نو نو کے نارے زمنی ایجنڈے سے متعلق تحریک بھی کاپی سپلی سے منظور میڈیا سے گفتگو میں دانیال چوہتری نے کہا اسلام آباد کو بند رکھیں گے تو دنیا کو کیا پہخام دیں گے سب سے سوال کرتا ہوں بل وقت کی ضرورت ہے یا نہیں آپ کوئی جتھا اسلام آباد کو ارخمال نہیں بنا سکے گا پی ٹی آئی کو آٹھ ستمبر کے جلسے کی اکتالیس شرائط کے ساتھ اجازت زلہ انتظامیہ نے روٹ پلین بھی جاری کر دیا اینوسی کے مطابق جلسے کا اجازت ناما صرف آٹھ ستمبر کے لیے ہوگا شہر کا شہریوں کی بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کریں گے جلسے کا آغاز چار بجے جبکہ اختتام شام سات بجے تک ہوگا جلسے کے منتظمین اختتام پر شرقہ کو منتشر کرنے کے پابند ہوں گے 6 ستمبر قومی تاریخ کا درک شام با پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے محافظوں کو سلام یوم دفاع پاکستان ملی جوش و جذبے سے بنایا جا رہا ہے دوپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ملک کی سلامتی اور خوشاری کے لیے دعائیں نیول ہٹکورٹرز اسلام آباد میں یادکار شہدہ پر تقریب وائس اٹمیرل آویس احمد بلگرامی نے یادکار شہدہ پر پول رکھے اور فاتح خانی کی شہدہ کی اہلکانہ سے ملاقات کی یوم دفاع کی مرکزی تقریب رات آٹھ بجے جی ایچ کیو میں ہوگی وزیراعظم شباز صریف پہمانے خصوصی ہوں گے شہبین جوائن چیفز آف ٹاف کمیٹی سرسز چیفز اور کئین اسمیلی شرکت کریں گے دیجٹل دہشتگردی اور فیف جنریشن پورٹ نے چیلنجز کرا روایتی دہشتگردی کے برعکس دیجٹل دہشتگردی سیادہ خطرناک ہے ملک دشمنہ ناصر اور غیر ملکی اداروں کے اشتراک سے دیجٹل دہشتگردی کو مسید پہچیتہ بناتیا ہے فورسز اور کانون نافذ کرنے والے اداروں کی کابشوں سے آج پاکستان محفوظ ہے اہد کریں اختلافات بھلا کر مثالی اکچہتی اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں گے یعنی دفاع پاکستان پر آرمی جیف جنرل آصف منیر کا پیغام کہا تمام پڑوسی بمالک کے ساتھ خوشکوار تعلقات کے خواہ ہیں مسلح فاج کسی بھی جاریت کا موت اور جواب دینے کے لیے تیار ہے خیطے کا ام مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے مشروط ہے صدر مملکت اور وزرعظم کا خاصی اور شہدہ کو خیراج عقیدت صدر آصف علی زرداری نے کہا افواج پاکستان ملک کو تمام چیلنجز سے بچانے کے لیے پورا سمیں وزرعظم شہباز شریف نے کہا دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کی قربانیوں کو سلامی پیش کرتا ہوں آئیے پاکستان کے دفاع تعمیر نو کے اہد کا آیادہ کریں کراچی میں مزارق آیت پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک فضائیہ کے کیجٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائے سمحا لیے مہمان خصوصی ائر آفیسر کماننگ ائر وائس مارشل شہریار خان نے مزار پر پھول چڑھائے اپنے خطاب میں ائر وائس مارشل شہریار خان نے کہا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے گور کمانر کراچی لیفٹنینڈ جورنل باور افتخار کی مزارق آیت پر حاصلی گورنر سندھ کامران تسوری کی بھی مزارق آیت پر حاصلی لاہور بے مزارق بال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب گور کمانڈر لاہور سید آمی رسا نے مزار پر پھول چڑھائے موزر اللہ پنجاب مریم نماز کی لاہور میں آدکار شہدہ پر حاصلی پھولوں کی شہدہ چڑھائی ملکی سلامتی اور شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا پاک پوچھ کے جاکش عابند دستے نے آدکار شہدہ پر سلامی پیش کی گویٹا میں آدکار شہدہ پر یعام دفاع کی پر فقار تقریب مزارلہ بلوجستان سرپراز بکٹی اور کور کمانڈر لاہور سید جنرل نصیم احمد قان کی حاصلی یادگار پر پھول رکھے ملکی سلامتی اور شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا مانگلان گزرامالا بہاولپور ملتان کے ایریسنس میں بھی قوم دفاع کی تقریبات ہم پیزر پاکستانی اکھٹے ہو جائیں اور جو اسلام کو اور دین کو استعمال کر کے لوگوں کو گلگلا کے دہشتگردی کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کا راستہ بند کیا جائے جو شخص یا تنظیم سٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھاتی ہے وہ دہشتگرد ہے یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے اور ہمارا آئین بھی کہتا ہے اور یہ بڑی کلیر چیز ہے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دہشتگرد ہے دہشتگرد دین کے نام پر فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف علم اقرام کی تجاویز پر عمل کیا جائے وزیر داکلہ محسین اکوی کے علم اقرام سے ملکات میں گفتگو کہا ہتھیار اٹھا کر ریاست کے خلاف بات کرنے والا سے نبتا جائے گا چیرمن رویتہ حلال گمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد بولے دہشتگردی انتہا پسندی اور خودکش حملے حرام ہیں ہمیں پاکستان کو بچانا ہے وفاقی وزر اطلاع تطارر کی کیپٹن احمد بدر شہید کے گھر آمد اہل خانہ سے ملاقات ازار تازیت فاتح خانی بھی کی وفاقی وزر اطلاع تطارر نے کہا کہ شہدہ کی قربانی آرائے گا نہیں جائیں گی شہدہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں وزیر تجارہ جام کمال کی حوالدار محمد منیر اباسی شہید کے گھر آمد بچوں سے ملاقات جام کمال نے کہا کہ شہدہ کے گھر آنے کا مقصد ان کو خراج و عقیدت پیش کرنا ہے پشافر میں یوم اعتفا پر اسکری آلات اور ہتھیاروں کی نمائش اور کمانڈر لیفٹرن جنرل عمر احمد بخاری نمائش کا افتتا کیا آر بی ایویشن کی جانب سے ائر شو کا بھی نکات کنشپ کوپرا ایمائی سیونٹین مستاق تیاروں نے فضا میں ارپرانگ بکھیر دیئے نمائش میں خٹک ڈانس ڈاک شو گھرسواری براس پینڈ نے بھی شائکین کو خوب محسوس کیا دفاع وطن کے لیے جانوں کا نظرانہ دینے والوں کو سلام مسلح فاج اور پوری قوم ہم قدم اور ہم آواز ملک پھر میں تقاریب یادگر شہدہ پر حاضری لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر تقریب جیو سی میجر جینرل راو عمران نے آرمی شیف کی جانب سے قبر پر پھول رکھے گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کے مزار پر تقریب جیو سی میجر جینرل محمد شمریز مہمان خصوصی تھے بورے والا میں میجر تفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر تقریب جاتلی میں محمد حسین شہید سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید غزر میں حوالدار لالک جان شہید کے مزار پر حاضری لاہور میں قوم کے مہادور مسیحی سپوت میجر آف شہید تمگہ مسالت کی قبر پر سلامی یوم دفاع پاکستان پر شہر شہر ریلیاں پاک فوج سے اظہار یک جہتی گنڈا سنگھ بارڈر پر یوم دفاع پر پرچم اتارنے کی شاندار تقریب فضال لاہو اکبر کے ناروں سے گونٹ اٹھی رینجز کے جوانوں کے جذبے نے دشمن پر تھاک بٹھا دی تقریب میں بڑی تعداد میں عوام کی شرکت گراجی کارساس حادثہ کیس میں ملزمہ اور اس کے شوہر کی سمانت منظور عدالت کا ملزمہ کو ایک لاکھ شوہر کو پچاس لاکھ کے مجھل کے جمع کرانے کا حکم عدالت تین وقلہ پر مشتمل کمیشن قائم کر کے درقاس نمٹا دی فریقین میں معاملہ تحفاقہ جانبھاک عمران عارف اور آمنہ عارف کے مورسہ کے حلف نامے بھی عدالت میں جمع سندھ ہائی کورٹ نے ایک سو اٹیس ڈبل کیبن گاڑیوں کی خریداری روک دی فریقین سے چار ہفتوں میں جواب طلب سندھ حکومت نے اسسٹن کمیشنر کے لیے لگجری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا تھا محکمہ جنرل ایڈمیسٹریشن نے دور اب جاری کرنے کے لیے محکمہ خزانہ کو خط لکھا تھا سبائی حکومت کا موقف ہے کہ عوامی فنڈز کی بچت کے لیے اسسٹن کمیشنر کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں انٹرپارٹی الیکشن کے اس میں پی ٹی آئی کی چاروں متفارق درخواست مسترد الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا انٹرپارٹی انتخابات میں الیکشن کمیشن کے دارے اختیار پر پی ٹی آئی کا اعتراض مسترد تحریک انصاف کے التواقی درخواست بھی مسترد کارروائی مقصود نشستوں میں کمیشن کی درخواست پر فیصلے تک موقف کرنے کے استداء بھی مسترد ایف آئی اے سے پارٹی دستاویزات کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کی دائیت دس صفات پر مبنی فیصلہ ممبر سے نسار درانی نے کیا لاہور ہائی کورٹ کا چیر پر نادرہ کو ہٹانے کا حکم عدالت نے لیفٹینٹ جنرل مونیر افسر کی دائیوناتی کلدم کراتی دی جیر پر نادرہ کی تکروری کے خلاف درخواست کو منظور کر لیا جاسٹس آسیم حفیث نے درخواست پر فیصلہ سنایا شہری اشباق کامران نے جیر پر نادرہ مونیر افسر کی تکروری کو جیلنج کر رکھا تھا نو میں واقعات کی تحقیقات کے پی حکومت نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو دوبارہ خط لکھ دیا لکھانا اور دس میں کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن تشکیل دیا جائے ہائی کورٹ کے حاضر یا ریٹائر جسٹس کو کمیشن کا سربراہ مقرر کیا جائے تحقیقات کا مقصد ملزمان کا تائین اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانا ہے انیورچی پر بنی ٹاسک فورس ٹرک کر کر کام کر رہی ہے ہم ٹاسک فورس سے کہتے ہیں کہ سرکاری پاور پلانس کپیسٹی چارجز کیوں لے رہے ہیں ایس ام تنویر کی ایف پی سی سی احتداروں کے ساتھ نیوز کانفرنس پریٹرنین شریف یونائٹڈ بزنس گروپ نے کہا غریب آدمی نے گھر کی چیزیں بیچ کر بل ادا کیا ہے حکومت پاکستان کا ڈومیسٹک کرزہ پچاس ٹریلین ہو چکا ہے حکومت پچیس روپے سے اوپر وجلی کی لاغت نہیں دے سکتی شرح سود فوری طور پر دس فیصد کیا جائے یومید دفاع پاکستان پر پنجاب اے سپلی میں قرار دات منظور افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں کو خیراج تحسین پیٹر روکن شیخ ابتیاز کے پرڈکشن آرڈر پر اجلاس میں شرکت میڈیا سے گفتگو میں سپیکر پنجاب اے سپلی ملک احمد خان نے کہا نامائی کے جرائم کا حجم باقی تمام جرائم سے بڑا ہے بانی پیٹر کے معاملے پر تاخیل کی جا رہی ہے فوجی تنصیبات پر حملہ منصوبہ بندی کے بغیر ممکن نہیں سندہ سپلی میں بھی سوہتہ کو خیراج عقیدت پیش کرنے کی قرار دات منظور وزیراعظم شہباز شریف کی سابق وفاقی وزیر چہدری نصار کے گھر آمد شہباز شریف کا چہدری نصار کے ہمشیرہ کے انتخال پر اظہار افسوس وزیراعظم شہباز شریف کی مرہومہ کے لیے فاتح خانی وفاقی وزیر اطلاع تطاولہ تارن بھی وزیراعظم کے ہم راتے بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے سرپراہ محمد یونس کا کہنا ہے کہ حسینہ واجد کو واپس لانا ہوگا ورنہ عوام سکون میں نہیں آئیں گے بھارت سابق وزیراعظم کو رکھنا چاہتا ہے تو حسینہ واجد کو خاموش رہنا ہوگا حسینہ واجد نے جو مظالم کیے ان کا احتساب بھونا چاہیے پی سی بی نے چیمپئنز کپ کی پانچ سو ٹیموں کے خپتانوں کا اعلان کر دیا ساؤت شکیل ڈالفنز، شاہین افریدی لائنز، شاداب خان پینثرز کے خپتان مکرر محمد ریسوان وولز کی خیادت کریں گے ہر ٹیم کے لیے بیس بیس کھلاریوں کا بھی اعلان ایک اور بھارتی کرکٹر نے سیاست میں قدم رکھ دیا آل راؤنڈر روینڈر جدیجہ بی جے پی میں شامل ہو گئے جدیجہ کی اہلیہ دو ہزار بائیس میں رکنے پارلمنٹ منتخب ہو گئی موسیقی